دوستو ای لرننگ پرینر چینل میں خوش آمدید لیسن 3 میں ہم نے سیکھا ٹیم کیسے کریئٹ کی جا سکتی ہے چینلز کیا ہوتے ہیں اگر نئے ممبرز ایڈ کرنے ہو تو وہ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ فارمیٹنگ کیسے ہوتی ہے فائل شیئرنگ کیسے ہوتی ہے اور اسی طرح بہت سارے ڈیفرنٹ ٹولز کو ہم نے دیکھا آپ سے گزارش ہے کہ لیسن 4 شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل سبسکرائب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں اسلام علیکم دوستو لیسن 4 میں آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ مائٹرو سپ ٹیمز میں کلاس روم کیسے کریئٹ کی جا سکتی ہے یا اگر کوئی بزنس من ہے تو اس کے لئے میٹنگ کیسے ارگنائز کی جا سکتی ہے اور ہم اپنے سٹوڈنٹس کو کیسے انوائٹ کریں گے اور اگر ہمارے ایمپلائز ہیں ہم اپنے ایمپلائز کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے اس کو انوائٹ کریں گے یہ آج کے لیکشن میں ہم لوگ دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں آپ نے اپنے ای میل آئی ڈی کے ساتھ لوگ ان ہونا ہے میں مائکروسپٹ ٹیمز کی اپلیکیشن یوز کر رہا ہوں آپ اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ویب کے تھوڈ بھی لاؤگ ان ہو سکتے ہیں لاؤگ ان ہونے کے بعد آپ نے اپنی ارگنیزیشن کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہمارا یونیورسٹی کا یہاں پہ ہے جس وقت آپ لاؤگ ان ہوں گے تو یہ رہا ہمارا پلیٹ فارم جہاں سے آپ لوگ پلے کر سکتے ہیں یہاں سے تمام آپشنز آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں کافی چیزیں ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ اپنی ٹیمز سیلیکٹ کریں گے جیسے یہ ٹیمز میں اگر جائیں تو یہاں پہ ای لرننگ پرینرز ہم نے ایک ٹیم کریئٹ کی ہوئی ہے اس میں اگر یہ باٹم پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہیں آپ اس میں یہ اس آپشن پہ جائیں تو یہ میٹ ناؤ کا ایک آپشن آتا ہے کیمرہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اور یہ آپ کو یہاں پہ ریکوائیڈ ہوگا want to add a subject کہ آپ کس سبجیکٹ کس ٹائپ کی میٹنگ ہے تو آپ کوئی بھی یہاں پر جو آپ کی کلاس ہے سبجیکٹ کا نیم دے سکتے ہیں آپ اپنے میٹنگ کا نیم دے سکتے ہیں تو میں نے یہ نیم ٹائپ کیا یہاں سے آپ ڈائریکٹلی کیمرہ آن یا آف رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کیمرہ آن رکھ لیں اگر آپ نے ویڈیو میٹنگ کرنی ہے اور اگر آپ کیمرہ آن نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو یہاں پہ آف بھی رکھ سکتے ہیں میں نے جیسے کیمرہ آن کیا اور میٹ ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد یہ میں میٹنگ روم میں ان ہو گیا یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انوائیٹ پیپل ٹو جوائن یو کہ اس میں دو طریقے ہیں آپ ایک تو یہ ہے کہ کاپی میٹنگ لنک کریں اور اس کو واتس اپ کے تھو یا ای میل کے تھو یا جو بھی آپ کے پاس سورس اویلیبل ہے آپ یہ لنک ان کو سینڈ کر دیں اور وہ جسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ نے اس آپ کی کلاس کو جوائن کر لیں گے آپ کی میٹنگ کو جوائن کر لیں گے اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کو انوائیٹ کریں ای میل کے ہو سکتے ہیں اب یہ باٹم پہ آپ لوگ دیکھیں یہ آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو جو آپ کے ساتھ جوائن کرتا جائے گا وہ آپ یہاں پر آپ کو ڈسپلی بھی ہوتا جائے گا یہ دیکھیں شو پارٹسپنٹس میں اگر آپ جاتے ہیں تو جو آپ کی ٹیم کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر آپ کو ویزیبل ہوں گے اور یہاں سے رہتے ہوئے بھی آپ دوبارہ ان کو انوائیٹ کر سکتے ہیں انوائیٹ سامون اس کا ای میل آئی ڈی ٹائپ کریں تو وہ آپ کا انوائیٹی ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں سے آپ کیمرا ٹرن آن اور ٹرن آف بھی کر سکتے ہیں دورنگ دو میٹنگ اور یہ بہت آسان ہے کیونکہ سام ٹائمز آپ کیا کرتے ہیں کہ بینڈ بٹ اگر آپ کی اچھی نہیں ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو آن نہ کریں تو آپ یہ کیمرا آن یا آف اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مائک ہے نارملی یہ ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر یا میٹنگ کے دوران جو کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے ایک بندہ اس کا مائک آن ہوتا ہے اور باقی سب کا مائک آف رکھے جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ تاکہ دیورنگ کلاس یا دیورنگ میٹنگ دیسٹرونس کریئٹ نہ ہو اس کے علاوہ سکولز کے لیے یہ بہت اچھا ایک آپشن ہے کہ آپ یہ جو اپنی میٹنگ ہے اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے آپ ڈیفرنٹ پاور پوائنٹ سلائیڈز کو براوز کر کے یہاں پہ لا سکتے ہیں سٹورنٹس شیئر کر سکتے ہیں اپنے پریزنٹیشن اپنے امپلائیز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ سا یہاں پہ طول ہے وہ ہے وائٹ بورڈ وائٹ بورڈ مینز کہ آپ اس کو شیئر کر کے اپنے پارٹیسپنٹس کے ساتھ اور جو بھی یہاں سے شیئر کرے گا وہ یہاں پہ جو کچھ بھی لکھے گا اس سکرین کے اوپر وہ سب کے لیے ویزیبل ہوگی یہ آگیا یہ دیکھیں اور رائٹ سائٹ کے اوپر دیفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں آپ جو بھی اس کا سیلیک کریں اور سیلیک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کچھ یہاں پہ بھی ٹائپ کرنا چاہیں وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا اور اس کو کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے کوئی ڈرائنگ کرنی ہے یا آپ نے کچھ اور بنانا ہے کسی چیز کو ایکسپلین کرنا ہے تو آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جا کے اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ایک آپشن ہے اس کو یوز کیا جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور جس اگر آپ کا یہ کام ختم ہو جائے تو آپ نے سمپل یہ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو کچھ آپ نے ایمیج کریئٹ کیا ہوا ہے وائٹ بورڈ کے اوپر اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی لوکل ونڈوز کے اوپر اور یہاں سے جس اگر آپ کا کام ختم ہو جائے تو آپ اس کو سٹاپ پریزنٹنگ کر دیں تو آپ واپس نارمل کلاس رومز کے اندر آ جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ اوپشنز اویلیبل ہیں شور ڈیوائس سیٹنگز آپ اس کے سیٹنگز چیک کر سکتے ہیں میٹنگ نوٹس چیک کر سکتے ہیں فل سکرین میں انٹر ہو سکتے ہیں اسی طرح بہت سارے اور بھی اوپشنز ہیں آپ میں گو تھرہ ہو سکتے ہیں اور میٹنگ جس سے ختم کرنی ہو تو آپ انڈ میٹنگ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کی میٹنگ فینش ہو جائے گی ریز یور ہینڈ یہ ایک اور بہت اچھا اوپشن ہے کہ خاص طور پر سکولز کے لیے جیسا کہ کلاس چل رہی ہوتی ہے اور تیچر اپنا لیکچر ڈیلیبر کر رہا ہے اور وہاں پہ سٹوڈنٹ کچھ کوسچن کرنا چاہتا ہے کیونکہ ان کے مائک تو اپنے بند کی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے اور اس کی آپ کے پاس نوٹفکیشن اس طرح آئے گی کہ جو آپ کے جو ہیں جنہوں نے آپ کی میٹنگ جوائن کی ہوئی ہے جو آپ کے سٹوڈنٹس ہیں اس کے نیم کے سامنے یہاں پہ ہینڈ آ جائے گا اور آپ کو پتہ چال جائے گا کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ پوسچن کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو اپنی اٹینشن دے سکتے ہیں کیمرہ جیسا میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ آن اینڈ آف کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی کے اوپر ہے اور یہاں سے شو کنورسیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیٹ کی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ آئے گی اور یہ کنورسیشن جتنی بھی ہوگی یہ پبلک ہوگی سارے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے کافی سارے آپشنز ہیں ان کو اٹلائز آپ کر سکتے ہیں فائل شیرنگ اور گفت ویرہ اور یہ وہ جو بھی آپ اس میں سے سارے آپشنز کو اٹلائز کر سکتے ہیں تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا لیسن فور جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ میٹنگ جوائن کیسے کرنی ہے اور دوسروں کو اس میں اپنے ایڈ کیسے کرنا ہے تو یہ میں میٹنگ فینش کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہم لوگ واپس اپنے مین پلیٹ فارم کی اوپر آگے جہاں سے ہم نے میٹنگ سٹارٹ کی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے